اعوذ بلہ ایم نشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اصل میں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو جوں ہی درائیور سائٹ کی طرف اس کی جوہنا موڈ کارتے تھے یا کٹنگ کرتے تھے یہ تو باندھ ہو رہی تھی خود بخود باندھ ہو جاتی تھی اور دوسری سائٹ پہ کارنے سے اس باری گاڑی میں کوئی فارق نہیں آتا تھا تو ہم نے سوچ ہے کہ پہلے کیوں نہ اس کی ٹیوننگ میننگ کریں اس کی ٹیوننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی سارا تھراتل باڈی کھولیں گے اور اس کا اللہ آپ کا بھلہ کرے انیلیٹ بھی کھولیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ اس کی تھراتل باڈی ہے اس کے اندر بٹرفلائی لگی ہوئی ہے یہ اس کی وارٹر والی لائن ہے اس کو صفائی کریں گے کلین کریں گے اس کے اندر بھی زیادہ کچھ رہا تھا پہلے اس کو گندے پٹرول کے ساتھ ہم نے اس کو صحیح دلائی کرنا ہے اس کے بعد کلین یعنی صاف پٹرول اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ یہ صاف ہو جائے اس کو دلائی کرنے کے بعد اس کا جو انیلیٹ ہے اس کی بھی صفائی کریں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی ایک سائٹ بے اس کی کٹائی ہوتی ہے تو گاڑی خود بخود باندھو جاتی ہے اور اگر کٹائی ہوئی کھڑی ہے آپ نے سٹیرنگ کٹا ہوا ہے فول اگر سلف لگائیں گے تب یہ سٹارٹ بھی نہیں ہوتی تھی تو کافی ٹائم کے بعد اس کا ہم نے مسئلہ تو حل کیا ہے لیکن وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ تھا یہ دیکھیں اس کی سفائی شروع ہے باست 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 ہمیں ہمیں ہم 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 یہ دیکھیں اس کا فیول فیلٹر ہے یہ موٹر ہے ہم نے موٹر نکال لی ابھی اس فیلٹر کی بھی صفائی کریں گے اس کے اندر بھی کچرہ آ جاتے کافی زیادہ اس کو بھی کلین کریں گے اس کے اندر ایک رنگ ہوتا ہے ربر کا ہارڈ رنگ ہوتا ہے تاکہ اس سے فیول جو ہے نا وہ یہ دیکھیں اس کی صفائی جا رہی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا چوڑ دیں گے کسی چیز سے تاکہ اس کے جو اندر کچرہ ہے وہ بھی نکل جائیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پیٹرول ڈالیں گے اور کچرہ نکالیں گے اس سے تھراتل کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیلٹر ہے اس کی بھی صفائی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر جو کچرہ ہے وہ نکل جائیں ابھی دیکھیں صاف پیٹرول اس میں ڈال رہے ہیں اور اس سے کچرہ نکالیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو اس کی فیول موٹر ہے وہ بھی چیک کریں گے کہ فیول موٹر کی پوزیشن کیا ہے وہ جو فیول ہے وہ ٹھیک ٹھاک دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے اس کا جو پریشر ہے وہ برابر ہے یا نہیں ہے اگر فیول موٹر کمزور ہوگی اس کا پریشر برابر نہیں ہوگا تو گاڑی تقریباً جب آپ پچاس ساٹھ سے اوپر جائیں گے تو گاڑی جھٹکے لگائے گی اور میسنگ کرے گی نارمل حالت میں تو اس سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن جو ہی آپ روڈ کے اوپر جائیں گے پچاس ساٹھ سے اوپر پھر جا کے گاڑی جو ہے نا جھٹکے مارتی ہے یا میسنگ کرتی ہے یہ دیکھ لیں اس سے کچھرہ نکل رہے سارا ابھی ہم نے یہ دیکھیں اس کی فیول موٹر جو ہے یہ چیک کرنی ہے ایک چھوٹا سا پریشر وال ہوتا ہے وہ آگے ہم نے اس کے لگانا ہے اگر وال سے جو پیٹرول ہے یا فیول ہے پاس ہو جائے یا اس کو کلیر کر لے تو وہ فیول موٹر ٹھیک ہوتی ہے یہ ہم نے چیک کر لی ہے یہ اس کی اوکے ہے دوبارہ واپس موٹر اس میں لگائیں گے اس کی فیٹنگ کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ فیٹ کرنے کے بعد یہی مسئلہ تھا لیکن جو اصل مسئلہ نکلا ہے وہ یہ دیکھیں جو کرینگ کا گریب تھا اس کی جو وائر ہیں آپس میں ملی ہوئی تھی جس کے وجہ سے کرینگ سنسر جو تھا وہ بھی فالٹی ہوا تھا یہ ہم نے پورا گریب بھی چینج کرنا ہے اور کرینگ سنسر جو ہے وہ بھی نیا لگانا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا ہم نے انشاءاللہ گاڑی کلیر کر لی ہے ساتھ دینا کا بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوستوں کو ہمارے یا قیلے بہت شکریہ مورس بہت شکریہ söyleye کرین بہت شکریہ ن away